اسلام علیکم ویورز آج آپ لوگ کو چکن سٹیم روست کی ریسپی دوں گی اس کی مجھ سے کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی اس کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے ان کو دیکھ لیجے تو سٹیپ نمبر ون کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی ون ٹیبل اسپون سرکا اور نمک حسبزائکا اس کی مہرینیشن تیار کرنے کے لیے نمک حسبزائکا لال مرچوں کا پاوڈر دو ٹی سپون بھر کر ون ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاوڈر دو سے تین چٹکی اورنج فوڈ کلر ون ٹی سپون بھر کے ہری مرچوں کا پیسٹ چار سے پانچ سوکھے وے آلو بخارے تھری سے فور ٹیبل اسپون ایملی اور ون ٹی سپون لیمون کا رس اس کے علاوہ ایک کپ دہی اس کا پانی آپ نکال لیں گے اور ون ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور سٹیم روست بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ایک پوری فول چکن جس میں کہ آپ دیپ کٹس لگا لیں گے اور آپ چاہیں تو بچھر کو کہہ کے بھی لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے سٹیمر یا پھر ایک ایسا سٹینڈ جس پہ کہ آپ چکن کو رکھ کے سٹیم کر سکیں اس کے علاوہ ایک تھریڈ لے لیں آپ اور الومینیوم فول جس میں کہ چکن کو ریپ کر کے سٹیم کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے پوری چکن کے اوپر سرکے کو برش کی مدد سے آپ نے اچھے سے لگا لینا ہے اس کے بعد اب آپ نے ہز بزائی کا نمک پوری چکن پہ اچھے سے دونوں سائٹ پہ اس کو بھی لگا لینا ہے اور یہ سٹیپ کر کے آپ نے چکن کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ایک مایکروویو سیف بول لے کر اس میں آلو بخارہ، املی اور ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مایکروویو کریں آپ چاہیں تو اس کو ایک پین میں بھی پکا سکتے ہیں ایکچلی اس کو سوفٹ کر کے اس کا پلپ نکال لے تو یہ میں نے مایکروویو کر لیا ہے اب میں اس کو چھان کے اس کا پلپ ایک سائٹ پہ رکھ لوں گی میری نیشن کے لیے ایک بول میں دہی آٹ کریں لال مرچوں کا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر فوڈ کلر لیمن جوس ادرک لیسن کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ اور جو املی اور آلو بخارے کا پیسٹ تیار کیا تھا اس کو بھی ایڈ کر دیں اب اس کو مکس کریں اور ساری میں سالٹ ڈالنا بھول گئی تھی تو نمک بھی ایڈ کر کے حضب زائی کا آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہ سٹیم روزٹ کی میری نیشن تیار ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اب آپ ایک کڑائی لیں جس میں کہ آپ کی چکن پوری آئے اس میں تیل ڈال کے اس کو میڈیم ہائی ہیٹ پہ گرم کر کے آپ نے چکن کو فرائے کرنا ہے دو منٹ آپ نے دونوں سائٹ کو فرائے کرنا ہے یعنی دو منٹ ایک سائٹ پہ اور دو منٹ دوسری سائٹ پہ بہت کیرفول ہی کریں کیونکہ تیل بہت گرم ہوگا اکثر جب اس طرح کی ریسپیز بناتے ہیں تو چکن اندر سے پھیکی رہ جاتی ہے تو یہ سٹیپ کرنے سے سالٹ چکن کے فائبرز میں لک ہو جائے گا اور یہ ٹیسٹی بنے گی اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لیں اب آپ ایک فائل لیں بڑی سی جس میں چکن اچھے سے ریپ ہو سکے اور ایک اور فائل کا پیس لے کے اس کو ڈبل کر لیں اب جو اس کا مسالہ تیار کیا تھا اس کو اچھے سے پوری چکن پہ لگا دیں دونوں سائٹ پہ اور اس کے کٹس میں بھی تاکہ اندر تک مسالہ اچھے سے لگ جائے اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ سپائسیز کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب چکن کی لگز کو اس طرح سے کراس میں آپ بان دیں کسی بھی دھاگے سے اور یہ ضروری نہیں ہے بٹ اس سے ذرا لکھ اچھا آتا ہے تو اس لئے آپ اس کو اچھے سے ٹائے کر دیں اب چکن کو چاروں طرف سے اچھے سے ریپ کر دیں میک شور یہ کہیں سے بھی کھلاوہ نہیں ہونا چاہیے بلکل اچھے سے ریپ کر دیں اب 30 منٹ آپ اس کو اسی فائل میں میرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں اب 30 منٹ کے بعد ایک پوٹ لیں جو کہ تھوڑا گہرا ہو اس میں سٹینڈ رکھ کے 1.5 کلاس پانی کا شامل کریں اور اس کو بوائل کر لیں جب بوائل ہو جائے تو احتیاط سے فائل میں جو چکن ہے اس کو آپ سینٹر میں رکھ دیں اور اوپر ڈھککن کو کور کر دیں اور 50 سے 60 منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے 55 منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ چکن بلکل تیار ہے فر سم ریزن اگر چکن نہیں گلی تو آپ اس کو دوبارہ ریپ کریں اور تھوڑی دیر اور سٹیم کریں کیونکہ it depends کے چکن کا سائز کیا ہے چکن کو پوٹ میں سے نکال کے 5 منٹ چھوڑ دیں اور اس کے بعد جب تھوڑی سی سٹیم نکل جائے تو کیر فلی آپ اس کو فائل کو ریموو کریں تو لیجئے مزیدار سپائسی چکن سٹیم روز تیار ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ لوگ کو پسند آئے گی اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیں اگر آپ میرے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرا فیس بک پیج ہے اس کو بھی جوائن کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی